اسلام علیکم مگر جو اہلاللہ ہیں وہ دعا کے ذریعے اس قوت کو توڑ دیا کرتے ہیں اور بد انسان کے دماغ کی بد طاقت کا دوسروں پر اثر انداز ہونا قطعی طور پر ثابت ہے حالی میں یعنی اس زمانے میں حضرت مسیم علیہ السلام جب ایک بزرگ صوفی جان محمد صاحب کے اس زمانے میں تو حاضر ہوئے دعا کے لئے دینی باتوں کے لئے تو ان سے حضرت مسیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جو اتنے مجادے کرتے ہیں تو آپ نے کیا حاصل کیا کیا کھمایا اس حصے میں تو صوفی صاحب نے فرمایا کہ وہ شخص جو گلی میں سے آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کی اکثر اس زمانے میں مڈیریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں اسے پر نظر آ جائیں کرتا تھا اب میں اس پر توجہ کروں تو ابھی بہوش ہو کے جا پڑے اور مچھلی کی طرح تک اپنے لگے یہ قوت میرے اندر پیدا ہوئی ہے خاصت مسیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بنی نوانسان کو کیا فائدہ پہنچے گا وہیں ان کی دل پر ایک قسم کا زلزلہ تاری ہو گیا استغوار کی اور انہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات اس میں کچھ بھی نہیں ہے قوت کا ہونا ثابت ہے خواہ وہ نیکی کے نام پر کمائی گئی ہو مگر ایسی قوت ہو سکتی ہے یہ اچھے پہلے محصوم سید بند آدمی کو جو گلی میں چل رہا ہے اس کو نقصان پچھا دیتی غالبہ مسیم علیہ السلام کی بات ہے جب آپ نے حضرت مسیم علیہ السلام سے خدارش کی پر ارز کیا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پر نظر تم مسیح بنو خدا کے لئے آپ کی اولاد میں سے پھر بعضوں کو توفیق ملی بعضوں کو محلوم رہے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں اس کی مثال تازہ اس زمانے میں ہے پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض بد طاقتوں کو بد کے لفظ تو نہیں آتے مگر انسان کی کمائی ہی طاقتوں کو یہ بھی توفیق ہے کہ نبی کے اوپر وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے اور وقتی طور پر اس کو وہ دکھائے جو وہ خود دکھانا چاہتا ہے اس کو چونکہ قرآن کریم حضرت موسیٰ کے مطلق فرماتا ہے کہ ان جو ساہروں نے جو جادو کیا اس سے موسیٰ کو یہ تخیل ہوا کہ گوہ یہ رسیاں سامپ ہیں اور وہ ڈر گیا اتنا حقیقی سمجھا خدا کا پاک نبی حضرت موسیٰ بہت طاقت پر دماغ کے آدمی تھے اور ان پر ساہروں نے جادو کیا جادو سے مراد وہاں بس میزم ہے بلکل واضح بات ہے اور حضرت موسیٰ کو یہ خیال گزرا کہ یہ رسیاں ہیں اور تب خدا نے فرمایا کہ لا تخف اپنا اصحاب پھینک جو اصحاب پھینکا ہے تو وہ رسیاں آچانک جو ان کا بنائے ہوئے جادو تھے یافکون والا محورب ایکزیک آیت کا الفاظ یاد نہیں مراد ہے جو افق انہوں نے باندھا تھا وہ اصحاب اس افق کو نگل گیا نہ کہ رسیوں کو یعنی اس جھوٹ کو جو فرضی بات تھی جو حقیقت تھی نہیں اچانک انہوں نے دیکھا ہے تو رسیاں نظر آرہیں سب کو اس پر ان کا سجدہ ریز ہونا ثابت کرتا ہے کہ جادو قراروں سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کے دماغ کی طاقت نہیں ہے کیونکہ جو ایک دفعہ محصور ہو جائے وہ خود اس ساہر کے سیر کو کٹ نہیں سکتا نفسیاتی لحاظ سے بعض لوگوں نے یہاں بعض مقدمے بھی کیے ہیں کہ ہمیں مسمریزم میں بلا کے ہمیشہ کے لئے نقصان پچھا دیا گیا ہے اور یہ ایک برد اچس مقدمہ چل رہا ہے اور ہماری جو قوتیں ہیں ویل پھار کی یعنی ارادے کی طاقت وہ کمزور اور بالکل بیکار ہو گئی ہے جو شخص ایک دفعہ کسی کی غالب قوت ارادی سے مروب ہو جائے وہ جانتا ہے کہ یہ اسی وقت اچانک جوابی حملہ کاری نہیں سکتا تو وہ جو سجدہ ریز ہوئے ہیں یہ گواہی بن گئی اس بات کی کہ انہوں نے کوئی غیر معمولی باہر کی شان دیکھی ہے اور موسیٰ میں وہ طاقت نہیں پائی ورنہ موسیٰ کو کوئی ہوتا ہی نہ ہو کہتا ہی نہیں ہے جو خصام میں رسیہ پڑھیں ہیں اس پہلوں سے قرآن کریم نے ذکر اسی وقت سے فرمایا ہے ایک دائمی زندہ دلیل ہے کہ موسیٰ کی طاقت نہیں تھی اگر موسیٰ کی طاقت ہوتی تو جادو کر اس کو سمجھتے کمی بوس پر ایمان نہ لاتے فیران جو اس مضمون کو نہیں سمجھتا تھا اس نے کہا یہ بنایا اس نے مل کے بنایا ہوگا سب کچھ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ بد اثر ڈالنے کا احتمال موجود ہے لیکن یہ بد اثر یوں ہی چلتے پھر تھی نہیں پڑھ جائے کرتا ارادتاً کوئی شخص کسی پر توجہ کرتا رہے مسلسل اور اس کا صاحب توجہ ہونا پہلے سے ثابت ہو پتہ ہو کہ ہاں اس میں یہ طاقت ہے تو اس کا اثر پڑھ سکتا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے وہ ہے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ اور دعا تاکہ اللہ تعالیٰ کی غالب طاقت جو ہے وہ اس کے ذہن کو طاقت بخش دے اور اس کی توجہ کو توڑ کے رہ دے اس کے بھی دو واقعات ملتے ہیں حالی کے زمانے میں یعنی اس دور میں حضرت عبدالس مسیح محضرت علیہ السلام پر توجہ کر کے آپ کو آپ سے ایسی حرکتیں کروانے کے لیے ایک بیسمرزم کو ماہر آیا جس کا خیال تھا کہ جب یہ لیکچر دے رہے ہوں گے تو میں توجہ کر کے ان کو کہوں گا ناچنے لگیں اور عورتوں کی طرح حرکتیں کریں اور ناچیں گائیں اور سارا ان کا اثر ٹوٹ جائے گا اور ساری محضرت جو ہے برخواست ہو جائے گی احمدید کے خلال پیچھوٹی ہو جائے گی ساری اس علاجے سے ایک بہت بڑا ماہر فن آیا اور بیٹھا لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کیا کر رہا ہے کیوں آیا ہے لیکن اچانک وہ چیختہ ہوا اٹھا ہے اور تیزی سے دوڑا ہے یہاں تک کہ سیریاں اترتے میں خطرہ تھا کہ وہ گری نہ جائے لوگوں کو تو تعجب ہوا بعض اس کی پیچھے بھاگے اور اس کو پکڑا اس نے پوچھا کیا بات ہوئی تھی تو اس نے یہ کہا کہ میں تو یہ توجہ کر رہا تھا اور ایک بفرہ ہوا شیر مجھے دکھائی دیا ہے ایک یا دو جو بھی ہے ایک ہی نظرات اور قریب تھا کہ وہ مجھ پہ جھپٹ پڑتا تب میں جان بچانے کے لیے مرور ہو کے بھاگا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑا یہ بتاتا ہے کہ خدات اللہ نے وہاں جو اثر پڑھنے دیا ہے وہ اجازت کی خاطر تھا حضرت موسیٰ کے معاملے میں یہ اجازت دکھانے کے لیے اور تفریق کرنے کے لیے اور وہ گواہ ہو گئے سب ایسے جادوگروں کے اوپر جو سارے ملک میں تھے اور حضرت موسیٰ کی قوم پر اس کا بہت اچھا اثر پڑا لیکن یہاں اور مقصد تھا اگر یہاں خدا تعالی اسی طرح کر دیتا اجازت دے دیتا تو واقعی بہت ہی بد اثر ایمان لانے والا پڑھتا جہاں اچھا اثر پڑھنا مقصود تھا وہاں خدا نے ہونے دیا یہ تصرفات ہیں اور مقاصد ہیں دونوں میں مقصد ہے کہ حدیم کو کوئی تغویت ملے جہاں اثر پڑھنا دین کے لئے طاقت کا مجیب بنے گا وہاں اللہ تعالی پڑھنے دے سکتا ہے جہاں بریک صورت ہو وہاں رکھ دے گا پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ بھی جو اس پر اثر اوپر ہے ابو جہل پر جب حلف الفضول کے لئے کی پابندی میں آپ تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی خلطہ اللہ علیہ وسلم نے دو مست اونٹھوں کو دکھایا آپ کے پیچھے تو وہ طاقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذہنی طاقت نہیں تھی اسی طرح تھی جسرہ موسیٰ کی حق میں ایک طاقت بنما ہوئی ہے مگر وہاں جوابی طور پر نہیں تھا کوئی طاقت سامنے سے صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نہیں ڈال رہی تھی نہ آپ کو خیال تھا اس بات کا وہ مہد اللہ ہی طاقت تھی اور کم سے کہا ابو جال کے دل میں لازمان یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کوئی بہت بڑی طاقت ہے لیکن اس کو بے وفکوف کو وہ خیال نہیں آئے جو جادو کروں کو آ گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم میں سے تو ثابت نہیں ہے کبھی آپ نے ایسی بات کی نہیں تو یہ جو مجھے دکھایا گیا ہے یہ ضرور الہی طاقت سے ہوا ہوگا تو یہ مضمون ہے مگر خوف زیدہ ہونے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں لہالا ولا قوت ہے پڑھنے چاہیے اور یقین رہنا چاہیے کہ اللہ صلی اللہ کی طاقت غالب ہے تو ایسے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا یہ جو نظروں کے وہموں میں پڑھ کے لوگوں نے زندگیاں برباد کرنی خاندانی آمن اٹھ گیا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں صرف دعا کریں استغفار لہال پڑھیں سائی نظریں ٹوٹ جاتے ہیں ٹیک ہے